تلگرہ حکومت کی جانب سے ریاست بھر میں کسانوں کے خاتوں میں رائیت و بندوں کی رقمات جمع کرنے کا سلسلہ جاری ہے چنانچہ پانچ میں دین اکابن ہزار چار سو اٹھ سٹھ کسانوں کے خاتوں میں دو سو پین سٹھ اشاریہ ایک آٹھ کروڑ کی نغد رقم جمع کرائی گئی پانچ لاکھ تیس ہزار اکر زرعی آرازی کے لیے فنڈز جاری کیا گئے وزیر زراعت اس نے انجن رڈی نے بازح کیا کہ وزیرالہ کے چنشکر راو کا مقصد کسانوں کی چہروں پر خوشی دیکھنا ہے انہوں نے یاد دلایا کہ متحدر یاست میں بجلی کی ادم سربراہی آپ پاشی کے لیے پانی کی ادم سربراہی کے نتیجے میں کسانوں نے زراعت کے پیشے کو چھوڑ کر نخل مکانی کو ترجیح دیا تھا کسانوں کو نخصان اٹھانا پڑا کیونکہ وہ بورویلز کے پانی سے کھیتی نہیں کرنے کے خابل تھے انہوں نے کہا کہ صرف آٹھ سالوں کے مختصر عرصے میں وزیرالہ کے سیار نے تلنگانہ کے ذریع شعبے کو بھی مثال ترقی دی جس کی وجہ سے ذریع شعبے کی نویت ہی بدل گئی ہے انہوں نے کہا کہ تلنگانہ میں رائی تو بندو رائی تو بیما اور مفت برقی سربراہی اسکیمات ملک بھر کی ریاستوں کے لیے مثالی ہے انہوں نے کہا کہ زراعت کا شبہ مضبوط ہوگا تو ہی ملک مضبوط ہوگا انہوں نے کہا کہ تلنگانہ میں نافذ کردہ فلائی اسکیمات سے متاثر ہو کر ہی ملک کے کسان بی آرس کی جانب اپنی نگاہوں کو مرکوز رکھے ہوئے ہیں انہوں نے کہا کہ کسیار کی پولیسی دولت کو بڑھانا اور اسے عبام میں تخصیم کرنا ہے وزیر نیرنجرڈی نے بازخ کیا کہ تلنگانہ باہد ریاست ہے جو ہر ماہ 47.75 لاکھ افراد کو پینشن فراہم کرتی ہے جن میں چھوٹے اور معمولی کسان بھی شامل ہیں